اسلام علیکم پیشے خدمت ہے امبر ناگ ماریا سیریز کی کہانی جنگو کی بدرو تیسرا عصہ دوسرے شہر میں جاتے ہی امبر نے بوروں کا مو کھول دیا اور گناہ گر مردے کی دولت غریبوں محتاجوں اور یتیموں میں خیرات کرنی شروع کر دی وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر واپس قبرستان کی طرف چل پڑا رات کے وقت تو وہ قبرستان میں آ گیا ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی امبر اندھیرے میں قبرستان میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا جب رات زیادہ تاریخ اور گہری ہو گئی تو آسمان پر سے روشنی کی ایک لکیر قبرستان میں اتر آئی پھر اس روشنی کی لکیر نے سیڑھی کی شکل اختیار کر لی اور پھر اس پر سے اتر کر فرشتے قبرستان میں آ گئے انہوں نے آواز دی اور سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے گناہگار کاشگائی بھی اپنی قبر سے نکل آیا امبر اسے غور سے دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ فرشتہ شربت کی سراحی لیے سب سے پہلے اسی کے پاس آیا اور جب گناہگار کاشگائی نے پیالا بڑھایا تو فرشتے نے اس کے پیالے میں تھنڈا میٹھا شربت ڈالتے ہوئے کہا اے کاشگائی خدا نے تیری دولت کی خیرات قبول کر لی ہے اور تیرے گناہ معاف کر دی ہیں اب تو ہر رات جنت سے لائے ہوا شربت جی بھر کر پیا کرے گا تجھے دوزک جیسی پیاس سے نیچات مل گئی ہے یہ آواز امبر نے بھی سنی کاشگائی نے شربت کا پیالا مو سے لگایا اور گٹا گٹ پی گیا اس نے شربت کے ساتھ پیالے بھیئے اور پھر ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف مو ٹھا کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا میرے خدا میں تیری رحمت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے تو نے میرے گناہ معاف کر دیئے ورنہ میرے گناہ ایسے تھے کہ اسے ساری دنیا کی دولت خیرات کرنے پر بھی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا پھر وہ سجدے میں گر گیا امبر گیبی حالت میں کبرستان میں بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب فرشتے چلے گئے تو امبر کاشگائی کے پاس آیا اور کہا میں خوش ہوں کہ تمہارا عذاب ختم ہوا اور خدا نے تیری خیرات قبول کر لی تیری پیاس مٹ گئی کاشگائی نے امبر کو گیبی حالت میں بھی دیکھ لیا تھا اس کی طرف مسکر آ کر بولا میرے بھائی امبر میں تمہارا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اگر تم میرے پاس نہ آتے تو شاید میں صدیوں تک اس عذاب میں گرفتا رہتا کیونکہ کسی عام انسان کی آنکھ کبرستان میں فرشتوں کا اترتے اور مردوں کو کبروں سے نکلتے نہیں دیکھ سکتی یہ صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو دوسرے لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہو اب بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں امبر نے کہا تم اگر مجھے جان گئے ہو تو مجھے میرے بھائی بہنو یعنی ماریا جولی سانگ کیٹی ناغ اور تھیو سانگ سے ملا دو یا مجھے بتا دو کہ وہ کہاں ہیں مردے نے کہا خدای رازوں میں دخل دینے کی کسی زندہ یا مردہ انسان کی جررت نہیں ہو سکتی لیکن تم اس وقت اپنی ایک بہن جولی سانگ کا ڈبی میں بند کر کے لائے ہو جس پر جادو کا اثر ہے اس لئے مجھ پر فرض ہے کہ میں اس بارے میں تمہاری مدد کروں امبر نے کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں اور اس نے جیب سے وہ ڈبی نکال کر کاشگائی مردے کے آگے رکھتی جس میں جولی سانگ بند تھی مردے نے کہا اس ڈبی کو یہاں میری قبر کے قریب ہی زمین میں دفن کر دو جب تم قبرستان سے واپس جاؤگے تو تمہاری بہن تمہیں مل جائے گی وہ تلسم سے آزاد ہو چکی ہوگی امبر نے فوراں لکڑی کی ڈبی زمین کھود کر دبا دی اور کاشگائی سے پوچھا میں کب تک غائب رہوں گا میرے بھائی مردہ بولا میری قبر کے مٹی ایک بار پھر اپنے جسم سے لگا لو تم نظر آنے لگو گے امبر نے ایسے ہی کیا قبر کے مٹی اٹھا کر اپنے جسم سے لگائی تو وہ پھر سے دکھائی دینے لگا امبر نے اب دیکھا تو مردہ غائب تھا اور قبر اپنے آپ بند ہو چکی تھی پھر قبر سے آواز آئی میرے بھائی امبر خدا تمہیں خوش رکھے میری ایک نصیحت یاد رکھنا کبھی کسی بھی کاری کو جھڑکنا مت اگر تیرے پاس کچھ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دینا اب تو جا قبرستان کے دروازے پر تیری بہن تیری راہ دیکھ رہی ہے امبر نے خدا حافظ کہا اور دیکھا کہ دن نکل آیا ہے دن کی روشنے میں قبریں صاف نظر آ رہی تھیں ساری کی ساری قبریں بند تھیں ان کو دیکھ کر ذرا شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ رات کو کھل جاتی ہیں اور فرشتوں سے اپنا رزق حاصل کرتی ہیں امبر دن کی روشنے میں قبرستان کے دروازے کی طرف چلا جب وہ قبرستان کے پرانے دروازے سے باہر نکلا تو اسے جولی سانگ کی تیز خوشبو آئی اس نے بے اختیار جولی سانگ کو آواز دی ایک طرف جولی سانگ کھڑی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی امبر نے آگے بڑھ کر جولی سانگ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا خدا کا شکر ہے تجھے پھر سے اصلی حالت میں دیکھا اور تو واپس آگئی جولی سانگ بولی امبر بھائی میں بھی خوش ہوں کہ تم سے دوبارہ آن ملی مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کہاں تھی بس ایسے لگا جیسے ہوا میں اڑی جا رہی ہوں پھر کسی نے مجھے یہاں زمین پر اتار دیا ناغ ماریا کیٹی اور توسانگ کہاں ہیں کیا ان کا کچھ پتا چلا تمہیں امبر بولا تم مل گئی ہو تو خدا نے چاہا وہ بھی مل جائیں گے آؤ یہاں سے باہر نکلتے ہیں جولی سانگ امبر کے ساتھ ساتھ شہر کو جانے والی کچھی سڑک پر چلنے لگی اس نے پوچھا یہ کونسا ملک ہے امبر بھائیہ امبر نے اسے بتایا کہ یہ ملک چین کا شہر کہتے ہیں اور ہم ملک چین میں ہیں جولی سانگ بولی آؤ یہاں سے کسی دوسری شہر کی طرف چل کر ناگ باریہ کیٹی اور تھیو سانگ کو تلاش کرتی ہیں کیونکہ اس شہر میں تو ان میں سے کسی کی خوشبو نہیں ہے جولی سانگ اور امبر جب شہر سے گزرنے لگے تو اچھانک ایک شخص نے اسے دیکھ کر شور مچا دیا پکڑو پکڑو یہ وہ شخص ہے جو کاشگائی کے بیٹے کومی سانگ کا خزانہ تیکھانے سے نکال کر لے گیا ہے سارے شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ کاشگائی کے بیٹے کا خزانہ اس کے حویلی سے گم ہو گیا ہے اور شبہ ایک نوجوان امبر پر کیا جاتا ہے جو چاند روز پہلے وہاں اس گھر سے آیا تھا کہ کاشگائی کا خزانہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے لوگوں نے امبر اور جولی سانگ کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے کر دیا وہاں خزانے کا مالک یعنی کاشگائی کا بیٹا کومی سان بھی آ گیا اس نے امبر کو فوراں پہچان لیا اور کوتوال سے کہا جناب یہی وہ شخص ہے جو میرے پاس میرا خزانہ لینے آیا تھا جب میں نے دینے سے انکار کر دیا تو یہ رات و رات میرا خزانہ اڑا کر لے گیا کوتوال نے امبر سے پوچھا سچ سچ بتا دو کہ تم نے خزانہ کہاں رکھا ہے ورنہ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ یاد کرو گے امبر نے کہا خزانہ جس کا تھا اس کے پاس پہنچا دیا گیا ہے اس خزانے کا تعلق قومی سان سے نہیں بلکہ اس کے مرہوم باپ کی روح سے تھا اور اس کے باپ کی روح کو اس کی امانت مل گئی ہے اس پر کوتوال نے غصے میں آ کر سپاہیوں سے کہا اس نوجوان ڈاکور اس کی بہن کو شہر کے دروازے سے الٹا لٹکا دو ابھی بتا دیں گے کہ خزانہ کہاں چھپایا ہے انہوں نے امبر نے ان اس وقت جولی سانگ کی طرف دیکھا اور کہا جولی سانگ میرا خیال ہے پہلے تم ذرا ان کی خبر لو بعد میں ضرورت پڑی تو میں ابھی میدانے جنگ میں گودھ پڑوں گا جولی سانگ اور امبر کی طرف چھ ساتھ سپاہیوں نے گرفتار کرنے کے لئے بڑھ رہے تھے جولی سانگ نے ان کی طرف گھور کر دیکھا اس کی آنکھ میں سے نیلی روشنی نکل کر ایک دھماکے کے ساتھ ان سپاہیوں پر پڑی اور وہ پرزے پرزے ہو کر فضاء میں بکھر گئی وہاں توفان مچ گیا کوتوال نے تلوار نکال لی جولی سانگ نے دونوں آنکھوں کو کوتوال پر مرکوز کیا اور اسے فضاء میں پچاس فٹ بلند کر دیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں امبر نے جولی سانگ سے کہا بس ان کے لئے اتنی سزا ہی کافی ہے اور پھر امبر اور جولی نے وہاں سے دو گھوڑے پکڑے اور ان پر سوار ہو کر سیدھے کاشگائی کی حویلی میں پہنچے قومی صاحب بھاگ کر پہلے ہی وہاں آ گیا تھا امبر اور جولی سانگ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا امبر نے کہا تیرے باپ کا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے یہ تیرے باپ کی خواہش کے مطابق کیا گیا ہے اب اگر تم نے کبھی اس خزانے کا نام لیا تو تیری حویلی کے بھی پرزے اڑا دیا جائیں گے جولی سانگ اس کو ذرا نمون نہ دکھا دو جولی سانگ نے حویلی کی ایک کوٹھری کو گوھر سے دیکھا اس کے آنکھ سے نیلی شوان اکل کر کوٹھری پر پڑی تو ایک دھماکہ ہوا اور کوٹھری ایسے اڑ گئی جیسے اس پر کسی نے بم گرائے ہو قومی صانعہ ہاتھ باندھ لیے اور بولا مجھے معاف کر دو میں پھر کبھی اپنے باپ کے خزانے کا نام نہیں لوں گا امبر مسکرا کر بولا اب آگئی ہو تم سیدھی راہ پر اور وہ جولی سانگ کھلے کر چین کے شمال کی جانے پر روانہ ہو گیا ان دونوں کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ کیٹی ناغ تھیو سانگ اس وقت چین کے شمال میں دیوارے چین پر موجود ہیں اور ماریا کو جھنگو بدرو سے نجات دلانے کے لیے جتن کر رہی ہیں ناغ اور کیٹی اور تھیو سانگ ہر روز دیوارے چین کے ایک دروازے کی سیر کرنے جاتے تھے ابھی ایک دن باقی تھا سات روز پورے نہیں ہوئے تھے بڑھا چینی ساتھویں دروازے کی ڈیوڑی میں عورت کے بت کے آگے بیٹھا ساتھویں دن کا انتظار کر رہا تھا پانچ سو سال پہلے مرے ہوئے سامکی کھوپڑی اس نے عورت کے بت کے آگے زمین میں دفن کر دی تھی چھٹے روز ناغ کیٹی اور تھیو سانگ دیوارے چین کے دروازے کی سیر کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک چینی لڑکی کا بت دیوار سے لگا تھا ناغ نے کہا ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہے کیٹی نے جھک کر قدیم چینی زبان میں لکھیوی تحریر پڑھی وہاں لکھا تھا یہ تانیا کا بت ہے تانیا بادشاہ کی سب سے خوبصورت کنیز تھی بادشاہ کے اوگم سے تانیا کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا پھر اس کی لاش کو پتھر بنا کر یہاں لگا دیا گیا کہ دیوارے چین دشمن کے حملوں سے محفوظ رہے کیٹی تانیا کے خوبصورت بت کو غور سے دیکھ رہی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تانیا کا بت بھی اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے تیو سانگ نے کیٹی کی طرف دیکھ کر کہا کیٹی تم کن خیالوں میں کھو گئی ہو کیٹی نے چونگ کر کہا میں دیکھ رہی تھی کہ تانیا کتنی خوبصورت ہوگی تیو سانگ اور ناکھ بت کے پیچھے ہو کر زمین پر پڑے نیلے نیلے پتھروں کو دیکھنے لگے کیٹی تانیا کے بت کے قریب آ گئی اسے جیسے تانیا کا بت اپنی طرف کھینچ رہا تھا پھر کیٹی کو ایسا نظر آیا جیسے تانیا کا بت اس کی طرف دیکھ کر مسکر آیا ہو کیٹی بھی مسکر آئی پھر جیسے کسی زبردست طاقت کے اثر میں آ کر کیٹی نے اپنا ہاتھ بت کی طرف پڑھایا تانیا کے بت نے بھی اپنا ہاتھ کیٹی کی طرف پڑھایا اور پھر کیٹی کا ہاتھ بت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھیو سانگ اور ناکھ بت کے پیچھے زمین پر بیٹھے نیلے پتھروں کو گوھر سے دیکھ رہے تھے ان کی پیٹھ کیٹی کی طرف تھی کیٹی نے تانیا کا بت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا تانیا کے بت کا ہاتھ کسی نازک لڑکی کے ہاتھ کی طرح نرم تھا پھر کیٹی کو محسوس ہوا کہ وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہے اور اس کا کوئی وزن یا بوجھ نہیں رہا تانیا کے بت نے کیٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنے ساتھ لگا لیا تانیا کے بت کے سینے سے لگتے ہی کیٹی اس کے اندر گم ہو گئی اب وہ تانیا کے بت کے اندر سما چکی تھی ایک پل کے لیے وہ نیم بے ہوش ہو گئی اتنے میں تھیو سونگ اور ناکھ اٹھ کر بت کے سامنے آئے تو انہیں کیٹی دکھائی نہ دی وہ سمجھے کہ وہ ڈیوڑی کے باہر دیوار چین کی کشادہ سڑک پر کہیں ادھر ادھر ہوگی وہ دونوں باتیں کرتے ڈیوڑی سے نکل کر باہر آئے تو کیٹی کہیں نہیں تھی دیوار چین کی کشادہ دیوار دور تک خالی اور ویران تھی ناکھ نے تاجب سے کہا کیٹی کہاں چلی گئی تو سونگ جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا وہ دیوار کے دوسرے کنارے پر آ کر منڈیر سے دیوار کی دوسری جانب پہاڑی ڈھلوانوں اور گہری وادی میں تکنے لگے کیٹی وہاں بھی نہیں تھی اب تو وہ پریشان ہو کر واپس ڈیوڑی کی طرف بھاگے ڈیوڑی بھی کھالی تھی تانیا کبوت اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا تھا میرے خود آیا یہ کیٹی اچانک کہاں گائب ہو گئی ناکھ نے کہا تھیو سونگ ڈیوڑی سے باہر آتے ہوئے بولا میرا خیال ہے اب ڈیوڑی سے نکل کر اس طرف گئی تھی ناکھ بھی ڈیوڑی سے باہر آ گیا انہوں نے سارا علاقہ چھان مارا کیٹی کو آوازیں بھی دیں مگر کیٹی کہیں نظر نہ آئی ناکھ نے تھیو سونگ سے کہا تم اسی جگہ ٹھہرو میں پہاڑیوں میں جا کر دیکھتا ہوں اور ناکھ نے سانس کھینچ کر سیاو کاپ کا روپ بدلا اور فضاء میں اڑتا ہوا دیوار کی دوسری طرف پہاڑی وادیوں اور گہرے کھڑ نالوں میں اتر گیا اور جگہ جگہ اڑ کر کیٹی کو ڈھونڈنے لگا اس نے اردگرد کا سارا پہاڑی علاقہ کنگھال ڈالا مگر کیٹی تو ایسے گائب ہو گئی تھی جیسے اسے زمین کھا گئی ہو ناکھ تھیو سونگ کے پاس واپس آ گیا اس نے انسانی شکل بدلی اور تھیو سونگ سے کہا میں ادھر ہر جگہ دیکھایا ہوں کیٹی کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا وہ کہاں جا سکتی ہے تھیو سونگ سوچنے لگا پھر ڈیوڑی کی طرف دیکھ کر بولا مجھے یقین ہے وہ ڈیوڑی میں ہی گائب ہوئی ہے ایک بار پھر ناکھ اور تھیو سونگ لپک کر ڈیوڑی میں آ گئی ڈیوڑی میں سوائے تانیا کے بدھ کے اور کوئی نہیں تھا تانیا کے بدھ خاموش کھڑا تھا مگر بدھ کے چہرے پر ایک عجیب سی اتمنان کی جھلک نمائیت تھی جو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا ناکھ نے تانیا کے بدھ کو گوھر سے دیکھا پھر اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تانیا کے جسم پتھر کی طرح سکتا تھا اس بدھ کے اندر کیٹی کا ہیولیک نظر نانے والی روح کی طرح گھل مل گیا تھا مگر کیٹی بھی ہوش تھی اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے تھیو سونگ نے کہا اس بدھ کا کیٹی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے ناکھ یہ تو پتھر کا بدھ ہے ناکھ نے جواب گیا ممکن ہے اس بدھ کی وجہ سے کیٹی پر کوئی جادو چل گیا ہو اور وہ غائب کر دی گئی ہو کچھ اس سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کہاں تلاش کریں ناکھ ابھی تک تانیا لڑکی کے بدھ کو گوھر سے دیکھ رہا تھا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر کوئی کل پرزہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید وہاں سے بدھ نے کیٹی پر کوئی جادو کر دیا ہو مگر اسے کچھ نہ ملا تھیو سونگ نے بھی قریب آ کر بدھ کو گوھر سے دیکھا اور بولا اس بدھ میں مجھے اس کے سوائے کچھ نظر نہیں آتا کہ محض ایک پتھر کا ہزاروں برس پرانا بدھ ہے ناکھ تھنڈا سانس بھر کر بولا ماضی میں ایسے بدھ ہم پر جادو کرتے رہی ہیں اس نے محض کا جائزہ لے رہا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جادو کا بدھ نہیں ہے یہاں ناکھ بھی دھوکہ کھا گیا تھا اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کیٹی اسی تانیا لڑکی کے بدھ کے اندر ہے اسے معلوم بھی کیسے ہو سکتا تھا کیٹی کی خوشبو بھی نہیں آ رہی تھی کیٹی بدھ کے اندر بے ہوش تھی وہ ناکھ کو آواز بھی نہیں دے سکتی تھی تھیو سانگ نے ڈیوڑی سے باہر آ کر گہرا سانس کھینچا اور بولا کیٹی کی خوشبو ایک دم سے گائب ہو گئی ہے ناکھ بھی ڈیوڑی سے باہر آ گیا آسمان کا رنگ سیاہی مائل ہو رہا تھا شام ڈھل رہی تھی رات اپنا سیاہنچل پھیلا رہی تھی ناکھ اداس ہو گیا کیٹی کے اس طرح اچانک گم ہو جانے سے اس کا دل بوجل ہو گیا تھا اس نے سانس بھر کر تھیو سانگ سے کہا تھیو سانگ جس طرح کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی اس قسم کے حادثے ہوا کرتی ہیں اسی طرح اب بھی ہمارے ساتھ یہ حادثہ گزر گیا ہے کیٹی واقعی کسی تلسم کے اثر کی وجہ سے گائب ہو گئی ہے بہتر یہی ہے کہ ہم واپس بڑھے چینے کے پاس جا کر ماریہ کو واپس لانے کا عمل شروع کریں وہ دونوں بڑھے چینے کے پاس آ گئے جب انہوں نے اسے کیٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی گائب ہو گئی ہے تو بڑھے چینے کو یقین نہ آیا وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے کیٹی گائب ہو جائے اور تم اسے بچا نہ سکو اسے کیا معلوم تھا کہ ایسا ان کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکتی تھے یہ زمانے کے حادثات اور تقدیر کے چکر تھے جن میں سے وہ گزر رہے تھے ناغ نے یہ کہہ کر بڑھے چینے کو تسلی دی کہ کیٹی بہت جلد ان کے پاس آ جائے گی پہلے ہمیں ماریہ کو واپس آنے کی طرف دھیان دینا چاہیے بڑھا چینی بدھ کی طرف دیکھ کر بولا آدھی رات کو کئی کرامت ظہور میں آئے گی بڑھے چینے عورت کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا ہم نے سامکی کھوپڑی دبا دی ہے اب ماریہ بیٹی ہمیں ضرور واپس مل جائے گی رات گزرتی چلی گئی جب آدھی رات گزر گئی تو ناغ تھی سونگ اور بڑھا چینی ڈیوڑی کے بدھ سے ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئی ان کے آنکھے بدھ کے نیچے اس جگہ پر لگی ہوئی تھی جہاں انہوں نے سامکی کھوپڑی دبا رکھی تھی رات اس قدر خاموش تھی کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے سانس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی ہوا بلکل بند تھی آسمان پر چاند کہیں نہیں تھا یہ بڑی اندھیری اور سنسان رات تھی آسمان پر ستارے بھی رک رک کر چمک رہے تھے اچانک انہیں ایسی آواز سنائی دی جیسے دور سے بادلوں کی گرچ ان کی طرف بڑھ رہی ہو یہ گرچ پہلے دور سے سنائی دے رہی تھی پھر یہ قریب آتی گئی پھر بادل زور سے گرچتے ہوئے ان کے اوپر سے گزر گئی یہ بادل نہیں تھے بلکہ بادل کی آواز تھی جو توفان کی طرح شور مچاتی گرچتی ہوئے ان کے اوپر سے گزر گئی اور چاروں طرف ایک بار پھر سنناٹا چھا گیا ناغ کچھ بولنے لگا تو بڑھے چینی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اس کے فوراں بعد فضاء میں ایک چیخ بلند ہوئی یہ بڑی بھیانک مردانہ آواز تھی کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مجھے نہ مارو مجھے چھوڑ دو اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے مرد کی آواز سنائی دی یہ آواز بھی کسی بھوت کی لگتی تھی میں تمہیں ختم کر کے رہوں گا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا پھر پہلی مردانہ چیخ دوبارہ بلند ہوئی یہ اس کی آخری چیخ تھی دوسری مردانہ آواز نے کہا ماریا تو آزاد ہے میں نے جھنگو کی بدرو کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا ہے ناغ تھیو سونگ اور بڑھا چینی سانس روکے بیٹھے یہ آوازیں سن رہے تھے اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی اچانک بت کے پیچھے سے ماریا کی خوشبو آنا شروع ہو گئی پھر اس کی آواز سنائی دی ناغ بھائیہ تھیو سونگ میں آ گئی ہوں بابا تم کیسے ہو بڑھے چینی کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اس نے کہا ماریا بیٹی خدا کا شکر ہے کہ تمہاری آواز سنی دیکھو میں تمہارے بھائیوں کو بھی ساتھ لے آیا ہوں ناغ بولا ماریا بہن تم ٹھیک ہو نا تھیو سونگ نے بھی ماریا سے اس کی خیاریت پوچھی ماریا نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے ایک بدرو نے جکل لیا تھا چٹان کے ساتھ ٹکراتے ہی اس نے مجھ پر کابو پا لیا تھا خدا کا شکر ہے کہ تم لوگوں کی کوششوں سے مجھے اس بدرو سے نجات ملی کیٹی کہاں ہے امبر اور جولی سونگ کہاں ہیں ناغ نے کہا امبر اور جولی سونگ کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا کیٹی ہمارے ساتھ ہی یہاں دیوارے چین تک آئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے اچانک آئی بھو گئی ماریا نے گمگین آواز میں کہا کاش ایسا نہ ہوتا مگر وہ کہاں اور کیسے گم ہو گئی پھر اس نے بڑھے چینی سے کہا بابا مجھے معلوم ہے آپ نے میرے لئے کتنی تکلیف اٹھائی اور کیسے کیسے مشکل سفر کیے مجھے سب کچھ معلوم ہو رہا تھا مگر میں بول نہیں سکتی تھی میری اپنی حیثیت ختم ہو گئی تھی بڑھا چینی بولا بیٹی میرے لئے یہی سب سے بڑی خوشی ہے کہ تم خیریت سے میرے اور اپنے بھائیوں کے پاس واپس آ گئی ہو اب تم یہ بتاؤ کہ ہم کیٹی کو کہاں تلاش کریں یہ علاقہ دیوارے چین کا علاقہ ہے ماریا نے کہا میں جانتی ہوں بابا ناگورتھیو سانگ بھائی تم کیا مشورہ دیتی ہو کیا ہمیں اسی جگہ رکھ کر کیٹی کو تلاش کرنا چاہیے یا کسی دوسرے ملک چلے جائیں ناگ کہنے لگا ابھی امبر اور جولی سانگ کا بھی ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں ہیں اس علاقے میں ان میں سے کسی ایک کی بھی خوشبو نہیں ہے تھیو سانگ تم اس معاملے میں کیا سوچتے ہو تھیو سانگ سر کو کھجانے لگا بولا کچھ دیر ہمیں واپس چین کے دارول حکومت کیتھے چل کر رہنا چاہیے وہ بڑا شہر ہے ممکن ہے وہاں امبر جولی سانگ کا بھی کوئی سراغ مل جائے بڑھے چینی نے بھی اس مشورے کو پسند کیا ناگ اور ماریا بھی راضی ہو گئے چنانچہ اگلے دن جب سورج نکلا تو ناگ، تھیو سانگ، ماریا اور بڑھا چینی دیوارے چین سے نکل کر چین کے سب سے بڑے شہر اور دارول حکومت کیتھے کی طرف روانہ ہو گئے اس وقت امبر اور جولی سانگ گھڑوں پر سوار شمال کی طرف جا رہے تھے ناگ ماریا اور تھیو سانگ شمال سے جنوب کی طرف چلے آ رہے تھے ماریا نے ایک جگہ پہنچ کر کہا میں آگے جا کر دیکھتی ہوں تم لوگ اسی طرح جنگل میں چلتے چلے آؤ بڑھے چینی نے ماریا کو تاقید کی کہ وہ اپنا خیال رکھے ماریا مسکرا کر بولی بابا تم گھبراؤ نہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہی رہتا ہے ہم مشکلوں مسئیبتوں اور خراب حالات میں بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں ماریا اڑان بھر کر فضا میں پرواز کر گئی وہ جنگل کے درختوں کے اوپر آ گئی اب اس کے نیچے دور تک جنگل اور چھوٹی بڑی پہاڑیاں وادیاں اور ندی نالے تھے وہ ان کے اوپر آگے کی طرف پرواز کر رہی تھی وہ ایک دریا کے اوپر سے گزر کر دوسرے کنارے پر آئی تو ایک دم سے رک گئی اسے امبر اور جولی سونگ کی ہلکی ہلکی خوشبو محسوس ہوئی تھی ماریا تیزی سے نیچے آ گئی نیچے آتے ہی خوشبو زیادہ تیز ہو گئی ماریا خوش ہو کر جدر سے خوشبو آ رہی تھی ادھر کو گوتا لگا کر پرواز کر گئی تھوڑی ہی دور اس نے جنگل کے ایک پکڑنڈی پر دو گھوڑے آگے پیچھے آتے دیکھے ان گھوڑوں پر امبر اور جولی سونگ سوار تھے انہوں نے بھی ماریا کی خوشبو کو فضا میں محسوس کر لیا تھا اور وہیں رک گئے تھے جب امبر کو ماریا کی خوشبو بہت قریب محسوس ہوئی تو اس نے پکار کر کہا ماریا یہ تم ہو کیا تم آ گئی ہو ماریا نے ہنس کر کہا جب میری خوشبو آ رہی ہے تو میرے سیوا اور کون ہو سکتا ہے خوش آمدین میرے بھائی امبر اور بہن جولی سونگ جولی سونگ نے خوش ہو کر کہا ماریا بہن تمہاری آواز سن کر دلی خوشی ہوئی ہے ناگ کیٹی اور تھیو سونگ بھائی کہاں ہیں ماریا نے کہا تھیو سونگ بھائی اور ناگ پیچھے آ رہی ہیں امبر نے فکر مند ہو کر پوچھا اور کیٹی کہاں ہے پھر ماریا نے امبر اور جولی سونگ کو کیٹی کے اچانک آئیب ہو جانے کا واقعہ سنا دیا امبر اور جولی سونگ ایک لمحے کے لئے اداس ہو گئی ماریا دریا کے کنارے ان کو لے کر بیٹھ گئی دونوں نے ایک دوسروں کو اپنے اپنے ساتھ گزرے ہوئے بھیانک واقعات سنائی اتنے میں ناگ اور تھیو سونگ بھی بڑھے چینی کے ساتھ دریا پار کر کے آ گئی بڑھے چینی کو دیکھ کر جولی سونگ بہت خوش ہوئی امبر سے بھی بڑھے چینی کا تعریف کروایا گیا وہ سب ایک دوسرے کو مل کر بے حد خوش تھے کیٹی کا فکر لگا تھا کیٹی کو یاد کر کے وہ اداس ہو گئے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو دوبارہ حاصل کرنے اور اس کا سراغ لگانے کے بارے میں بھی سوچ بیچار کر رہے تھے کافی دیر آپس میں سلا مشورہ کرنے کے بعد جولی سونگ اور امبر نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ ہم سب کو واپس اسی جگہ دیوارے چین کے پاس جا کر کیٹی کے واپس آنے کا انتظار کرنا چاہیے امبر کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے جہاں سے کیٹی گائب ہوئی ہے وہیں سے وہ کسی وقت اچانک نمودار ہو جائے وہاں ہمیں نہ باگ کر پھر وہ بڑی پریشان ہوگی اس لئے ہمیں فوراں واپس دیوارے چین کے اس دروازے کی طرف ڈیوڑی میں چلنا چاہیے جہاں کیٹی گائب ہوئی تھی پس یہ سب بہن بھائی اور دوست واپس دیوارے چین کی طرف ارمانہ ہو گئے شام تک وہ دیوارے چین کے اس دروازے کی ڈیوڑی میں پہنچ گئے جس کے اندر چینی کنیز تانیا کا بت لگا تھا اور جہاں کیٹی گائب ہو گئی تھی ماریا فوراں پتھر کے بت کے اندر چلی گئی تانیا کے بت نے ایک ایر عورت کو اپنے اندر آتے محسوس کیا تو غصے سے کامپنے لگی کہ اس عورت کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی مگر وہ خاموش رہی کیونکہ ابھی تک کیٹی اس کے اندر ہی تھی اور اسے ہوش نہیں آیا تھا پھر اس خیال سے کہ یہ لوگ اس پر جادو کر کے کیٹی کو واپس نہ نکال لیں تانیا کی روح نے کیٹی کو اپنے اندر سمیٹا اور وہاں سے پرواز کر گئی روح کی اس پرواز کو ناغ امبر تھیو سونگ نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ماریا بھی اسے نہ دیکھ سکی تانیا کیٹی کو لیے دیوارے چین کے پار سمرکندو بخارہ کی طرف نکل گئی اس زمانے میں سمرکندو بخارہ پر ایک ظالم و جابر منگول جرنیل حکومت کرتا تھا جس کے ہاتھوں ریایہ بہت تنگ تھی منگول جرنیل نے حکم دے رکھا تا کہ شہر میں جو بھی مسافر داخل ہو اسے دربار میں پیش کیا جائے منگول جرنیل یا بادشاہ خود مسافر سے پوچھ کچھ کرتے کہ وہ کون ہے اور سمرکند میں کیوں آیا ہے اور کتنے دن ٹھہرے گا اگر مسافر کے پاس زیادہ قیمتی سامان ہوتا تو منگول جرنیل بادشاہ اسے چھین لیتا تھا اگر بدقسمتی سے شہر میں داخل ہونے والے مسافر کے پاس کچھ نہ ہوتا تو اس مسافر کو وہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا مگر تانیا تو ہزاروں برس پرانے ایک ایسے بادشاہ کی کنیز تھی جس نے اسے زہر دے کر ہلاک کر کے پتھر کا بت بنا دیا تھا اور خود بھی مرخب چکا تھا وہ بادشاہ بھی سمرکند بخارہ پر حکومت کیا کرتا تھا مگر اس کے محلات موجودہ سمرکند بخارہ کے منگول بادشاہ کے محلات سے دور ایک پہاڑی کے اوپر تھے اور اب کھندر بن چکے تھے ادھر کوئی کبھی نہیں جاتا تھا تانیا کیٹی کو لے کر ان کھندروں میں آگئی اس کھندر کے نیچے ایک بند تیکھانہ تھا جس میں کبر کے اوپر ایک چراغ ہزاروں سال سے جل رہا تھا تانیا کی روپے ہوش کیٹی کو لے کر سمرکند کے قدیم احلات کے کھندر کے ایک تیکھانے میں آگئی جہاں ایک کبر کے اوپر ہزاروں پرس سے ایک چراغ جل رہا تھا یہ چراغ کبر کے اوپر شیشے کے گول مرتبان میں بند تھا اور اس کی لوہ بلکل سیدھی تھی اور روشنی دے رہی تھی تانیا نے اس چراغ کو بلکل ہاتھ نہ لگایا کیونکہ اس کے نیچے لکھا تھا خبردار اس چراغ کے ساتھ کوئی بھی چھڑ کھانی نہ کی جائے ورنہ یہ بجھ جائے گا اور موت کی رات پھر سے اندھی اور اندھیری ہو جائے گی اس تیکھانے میں قبر کے سنہانے کی جانب سے ایک خفیہ راستہ دوسری طرف ایک سرنگ میں جاتا تھا تانیا کیٹی کو لے کر اس تاریخ سرنگ میں سے گزر کر سرنگ کے دوسرے کنارے پر آئی تو وہاں ایک دروازہ تھا جو بند تھا تانیا نے اس دروازے پر کھڑے ہو کر قدیم چینی زبان میں کہا لوکاشی دروازہ کھولو میں آگئی ہوں ایک جرچ راہت کے ساتھ قدیم کھندر کا دروازہ کھل گیا سامنے ایک ایسی بھیانک چہرے والی بڑھی چینی عورت کھڑی تھی جس کے سر کے بال جھاڑیوں کی طرح اگے تھے جھریوں بھرے چہرے پر زرد پیلی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی چہرے کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی سامنے والا ایک نوکویلا دانت باہر آکر لٹکے ہوئے ہونٹ پر ٹکا ہوا تھا اس نے کالے رنگ کا لمبا چولہ پہن رکھا تھا اور گلے میں ریچ کے پنجوں کی مالا تھی اس نے تانیا کی طرف دیکھا اور پھر دھیمی دھیمی وہ راہت والی آواز میں کہا تم آگئی ہو کیا میری شرط پوری کر کے آئی ہو تانیا نے کہا ہاں لوکاشی میں نے تیری شرط پوری کرنے کے لیے ہزاروں برس تک انتظار کیا میں پتھر کا بودھ بن کر دیوار چین کی ڈیوڑی میں کھڑی اس وقت کا انتظار کرتی رہی کہ کب ایسی عورت میرے پاس آئی جس کی نشانیاں تم نے بتائی تھی آخر اب وہ عورت آگئی اور میں اسے لے کر تمہارے پاس آگئی ہوں اس عورت کا نام کیٹی ہے بد صورت عورت لوکاشی نے دروازہ کھول دی اور پیچھے ہٹ گئی تانیا کیٹی کو گیبی حالت میں اپنے ساتھ لگائے اندر داخل ہو گئی اس کمرے میں ہلکا ہلکا زرد دھواں بھرا ہوا تھا تیوار کے ساتھ چبوترا تھا جس پر میلی کو چیلی چٹائی بیچھی تھی تانیا نے کیٹی کو ظاہری حالت میں اس چٹائی پر لٹا دیا بد صورت لوکاشی نے جھک کر گوھر سے کیٹی کو دیکھا پھر اپنا ہڈیوں بھرا ہاتھ کیٹی کے جسم کے ساتھ لگائے اور کہکہ لگا کر بولی میری شرط پوری ہو گئی یہ وہی عورت ہے جس کی مجھے ضرورت تھی تانیا نے بیتابی سے کہا تو پھر اب مجھے وہ طاقت دو کہ میں اس چک سے بدلہ لے سکوں جس نے مجھے این جوانی میں زہر دے کر پتھر کے بت میں ڈال کر میرے ساتھ ظلم کیا بد صورت لوکاشی بولی میں اپنا وعدہ پورا کروں گی تانیا ساتھ والی کوٹھری میں چلو میں ابھی ہزاروں برہ سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی کیٹی ظاہری حالت میں چٹائی پر بے ہوچ پڑی تھی بد صورت بوڑھیا لوکاشی تانیا کو لے کر اشارہ کیا اور بولی تانیا اس آز میں اتر کر گوتا لگا تو اسی زمانے میں پہنچ جائے گی جب تو سمرکند کے ظالم بادشاہ تلائی کے محل میں اس کی سب سے خوبصورت شاہی کنیز تھی اس آز میں گوتا لگانے کے بعد تیرے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ بادشاہ تجھے دنیا کے کسی زہر کسی تلوار سے ہلاک نہ کر سکے گا لیکن تم اس بادشاہ سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے سکو گی جب تم بدلہ لے لو تو اسی تلاب میں آ کر گوتا لگانا جہاں سے تم نکلو گی اب جاؤ جاؤ میں اسی جگہ تمہیں ملوں گی کیونکہ جب تک میں تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کر لیتی اور تو ظالم بادشاہ تلائی سے انتقام لے کر واپس نہیں آ جاتی میں بھی اس عورت کےٹی پر کوئی عمل نہیں کر سکتی اب جلدی سے جاؤ تانیا نے کہا لکاشی اگر مجھے وہاں سال دو سال لگ گئی تو کیا تم اتنی دیر تک میرا انتظار کرو گی تانیا کالے پانی والے ہاؤز میں اتر گئی اس نے گوتا لگایا جب اس نے دوبارہ سر باہر نکالا تو وہ سمرکند میں ہی تھی مگر یہ سمرکند اس سمانے سے ہزاروں سال پہلے کا سمرکند تھا اور اس وقت وہاں ظالم منگول بادشاہ تلائی کی حکومت تھی اور تانیا اس کی خوبصورت شاہی کنیز تھی اور اپنی سہلیوں کے ساتھ شاہی چشمے پر نہانے آئی تھی اس کی سہلیاں کنارے پر کھڑی کپڑے پہن رہی تھی تانیا کو دیکھ کر ایک کنیز نے کہا تانیا چلو دیر ہو رہی ہے واپس شاہی محل میں تمہارا انتظار ہو رہا ہوگا تانیا نے مسکرا کر چاروں طرف دیکھا سب کچھ ویسے تھا وہی شاہی چشمہ وہی باغ تھے اور وہی درخت تھے وہی شاہی محل تھا جس کے گمبد اور عالی شان جھروکے اسے صاف نظر آ رہے تھے تانیا ایک بار پھر اپنے ماضی سے گزرنے کے لیے وہاں آگئی تھی مگر اس بار وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے وہ سہلیوں کے ہمراہ شاہی محل میں آگئی شاہی محل میں شہزادی لوسی کو تانیا سے بہت پیار تھا صبح شام تانیا ہی شہزادی لوسی کو کھانا کھلاتی اور اس کا بناو سنگھار کرتی تانیا محل میں داخل ہوئی تو شہزادی لوسی چھوٹا سرش میں پنکھا جھلتی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی تانیا کو دیکھتے ہی شہزادی لوسی نے کہا تانیا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی تانیا نے اسی انداز میں جس طرح وہ کہا کرتی تھی کہا شہزادی صاحبہ معافی جاتی ہوں دیر ہو گئی شہزادی لوسی نے کہا تمہیں یاد نہیں تھا کہ ہم شام کی چائے صرف تمہارے ہاتھ سے پیتے ہیں جاؤ جلدی سے ہمارے لئے چائے لے آؤ جو حکم شہزادی صاحبہ اور تانیا تیزی سے شاہی کچن کی طرف چلی گئی شاہی بابرچی کھانے میں اسی طرح نوکر چاکر اور خادمائے کھانا تیار کرنے میں لگی تھی مسالوں کی خوشبویں اڑ رہی تھیں تانیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہزاروں برس پہلے کے زمانے میں آ گئی ہے اور ہزاروں برس پہلے کا زمانہ زندہ بھی ہو سکتا ہے تانیا نے جلدی سے چاندی کے تھال میں شہزادی لوسی کی پسندیدہ چائے کے برطن اور صاف سترا رمال رکھا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو گئی شہزادی لوسی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر دی اس زمانے میں چائے کی پتیوں کو گرم پانی میں مبال کر اس میں سیاہ ہرن کے نافع کی کستوری کا ایک ذرہ بھی ملا دیا جاتا تھا کیونکہ کستوری بہت خوشبودار جسم کو طاقت دینے والی اور بہت گرم ہوتی ہے چائے جب کشویر میں آئی تو اس میں زافران ملا کر پیا جانے لگا شہزادی لوسی نے چائے پیتے ہوئے تانیہ سے کہا تانیہ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہیں بے حد چاہتی ہوں پھر تم میری انکھوں سے زیادہ دیر ارجل نہ رہا کرو اب تانیہ کو یاد آگیا کہ جب شہزادی لوسی کا بادشاہ باپ تانیہ کو دیواری چین کے ایک دیوڑی میں بھت بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور اس نے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے تانیہ کو حلا کرنے کا فیصلہ کیا تو شہزادی لوسی کو دوسرے شہر اپنی ایک بہن کے محل میں بھیجوا دیا تھا کیونکہ ظالم بادشاہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی شہزادی لوسی تانیہ کنی سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ اسے مرنے نہیں دے گی تانیہ نے شہزادی لوسی سے کہا شہزادی صاحبہ اگر میں مر گئی تو پھر آپ کیا کریں گی شہزادی لوسی نے ترپ کر کہا تانیہ ایسی بات پھر زبان سے نہ نکالنا جب تک میں زندہ ہوں تم نہیں مروگی تانیہ نے شہزادی کے بالوں میں گلاب کا پھول سجاتے ہوئے کہا لیکن شہزادی صاحبہ موت تو ایک روز سب کو آنی ہے اگر فرض کر لیا بادشاہ سلامت نے کسی بات پر خفا ہو کر مجھے موت کے گھار ٹتار دیا تو پھر کیا ہوگا شہزادی لوسی نے غصے میں کہا ہم بادشاہ سلامت کو ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے ہم ابباجان کے پاؤں پکڑ لیں گے ہم ابباجان سے صاف کہہ دیں گے کہ اگر تانیہ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی تانیہ دل میں مسکر آ دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس بار اس کا بادشاہ باپ بھی تانیہ کو ہلاک نہ کر سکے گا بلکہ اب بادشاہ کی لاش اس کی خوابگاہ میں پڑی ملے گی تانیہ کو شہزادی لوسی سے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی اس وقت دیوارے چین کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اس کے چھے دروازے بن چکے تھے اور ہر دروازے کی ڈیوڑی میں محل کی کسی نہ کسی کنیز یا خادمہ کو زہر دے کر ہلاک کرنے کے بعد اسے پتھروں میں بدھ کے شکل میں ڈھال کر ڈیوڑی میں کھڑے کر دیا گیا تھا کچھ ہی دنوں بعد تانیہ کی باری بھی آ گئی بادشاہ نے تانیہ کی قربانی کا اعلان کرنے سے ایک ہفتہ پہلے شہزادی لوسی کو دوسرے شہر اپنی بہن کے محل میں پہنچا دیا تانیہ سمجھ گئی کہ بادشاہ اس کی موت کا اعلان کرنے والا ہے تانیہ نے بھی دل میں ایک منصوبہ بنا لیا یہ منصوبہ بادشاہ کو ہلاک کرنے کا تھا شہزادی لوسی کے جانے کے ایک ہفتے بعد بادشاہ نے تانیہ کو اپنے ذربار میں بلایا اور کہا تانیہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں دیوارے چین کے دیوتاؤں پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے دیوارے چین کے دیوتاؤں نے تمہیں پسند کر لیا ہے آج شام تمہیں دیوتاؤں کے پاس پہنچا دیا جائے گا تانیہ نے سر جھکا کر کہا بادشاہ سلامت کا حکم سارا آنکھوں پر کنیز قربانے کے لئے تیار ہے بادشاہ نے تالی بجائی اسی وقت سپاہیوں نے آگے بڑھ کر تانیہ کو زنجیریں پہنائی اور اسے تیہ خانے میں لے جا کر قید کر دیا گیا اگرچہ ہر کنیز اوپر سے یہی کہتی تھی کہ مجھے دیوتاؤں کے نام پر قربان ہونے کی خوشی ہے لیکن بادشاہ کو خطرہ ہوتا تھا کہ موت کے خوف سے کنیز کہیں بھاگنا جائے چنانچہ اب تک چھے کنیزوں کو مار کر ان کے پتھریلے بتھ بنایا گئے تھے اور ان چھے کی چھے کنیزوں کو قید کھانے میں ہی جلاد نے زہر دے کر ہلا کیا تھا چنانچہ تانیہ کو بھی قید کھانے میں ڈال دیا گیا تانیہ بڑی شوق سے اپنی موت کے دن کا انتظار کرنے لگی کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہی بادشاہ سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدل لے سکتی تھی رات گزر گئی دوسرے دن تلو ہوا دن کے وقت شاہی کنیزوں نے آ کر تانیہ کو خوشبوں والے پانی سے غسل دیا اسے نے ایک کپڑے پہنائے سب نے اسے مبارک بات دی مگر اندر سے وہ خوف زدہ تھی ایک کنیز کے آنکھوں سے آنسو نکل آئی نئے ریشمی کپڑے پہنے اپنے کپڑوں پر اتر لگایا پھولوں کے ہار پہنے اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئی جب رات کا اندھیرہ سمرکند کے جنگلوں اور وادیوں میں چھا گیا تو بادشاہ کے حکم سے شاہی جلاد زہر کا پیالہ لے کر قید کھانے میں داخل ہوا اس کے ساتھ شاہی حکیم بھی تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تانیہ کی لاش کو اٹھا کر کھولتے ہوئے لاوے میں ڈالنا اور پھر وہاں سے نکال کر تھنڈا کر کے اسے پتھر کے بھت میں تبدیل کرنا تھا یہ شاہی حکیم لاش کے جسم پر ایک خاص تیل کی مالش بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے جسم کھولتے لاوے میں گرتے ہی جلنے کی بجائے پتھر ہو جاتا تھا ان شاہی حکیموں کے ہاتھوں میں خاص تیل کی بھتلیں تھی شاہی جلاد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا تانیہ کے پاس آ کر بولا شاہی کنیز تانیہ تمہیں مبارک ہو کہ بادشاہ سلامت نے تمہیں مقدس دیوتاؤں کے محل میں پہنچانے کے لیے یہ زہر بھیجا ہے اس کو پی کر دیوتاؤں کے پاس پہنچا تانیہ نے جلاد اور شاہی حکیموں کی طرف دیکھا مسکرائی اور بولی اگر میں مرنے کے بعد تم لوگوں سے بھوت بن کر شمر جاؤں تو تمہیں کوئی اتراست نہیں ہوگا شاہی حکیم اور جلاد ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے جلاد نے کہا تانیہ یہ تو کیسی باتیں گا رہی ہے مرنے کے بعد تم دیوتاؤں کے حضور میں جائے گی بھوت نہیں بنے گی تانیہ نے ہنسکر تنزیہ انداز میں کہا میں بھول گئی تھی اصل میں بھوت تو تم لوگ مرنے کے بعد بنوگے میں تو دیوتاؤں کے پاس جاؤں گی لاؤ زہر کا پیالہ جلاد نے زہر کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا زہر کا رنگ سبز تھا اس نے شاہی حکیموں میں سے ایک حکیم سے کہا حکیم صاحب کیا آپ نے چک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ زہر اصلی ہے اگر نہیں تو چک کر دیکھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر آپ کے زہر کا اثر ہی نہ ہو حکیم نے جلدی سے کہا ہمیں معلوم ہے یہ اصلی زہر ہے نکلی نہیں ہے ہمیں اسے چکنے کی ضرورت ہی نہیں بس اب تم اسے پی جاؤ تانیہ نے کہا میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں اس زہر سے نہ مری تو پھر میں آزاد ہوں گی آپ لوگ مجھے دوبارہ زہر نہیں دے سکیں گے جلاد بولا تانیہ ان فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو قربانی کے وقت نکلا جا رہا ہے بادشاہ سلامت تمہاری لاش کو پتھر کا بت بنا ہوا دیکھنے کو بیتاب ہیں کیونکہ آج آدھی رات کو تمہارا بت دیوار چھین کے ساتھوں دروازے کی ڈیوڑی میں لگا دیا جائے گا تانیہ نے آہستہ سے کہا میں دیر نہیں لگاؤں گی اگر تم احمق لوگ مجھے زہر پینے پر مجبور کر رہے ہو تو میں پی لیتی ہوں اور تانیہ نے زہر کا پیالہ ہونٹو کے ساتھ لگا لیا وہ گٹا گٹ سارا زہر پی گئی پیالہ خالی کر کے اس نے جلاد کو دے دیا جلاد اور دونوں حکیم خوفزدہ نظروں سے تانیہ کو دیکھ رہے تھے تانیہ زہر پینے کے بعد خاموش ہو گئی تھی اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا جلاد اور حکیم حیران تھے کہ تانیہ زہر پی لینے کے بعد گر کر مرتی کیوں نہیں تانیہ نے ایک دم سے اٹھ کر جلاد اور شاہی حکیموں کی طرف دیکھا اور بولی میں نہ کہتی تھی کہ میں زہر پی کر نہیں مروں گی اب تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے ایک حکیم نے چلا کر جلاد سے کہا اس کے لئے زہر کا دوسرا پیالہ لاؤ یہ زندہ ہے اس پر زہر کا اثر نہیں ہوا ہم بادشاہ کو کیا مو دکھائیں گے جلاد جانے لگا تو تانیہ نے کہا تم اگر اپنے مٹکے کا سارا زہر بلا کر مجھے پلا دو تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس لئے کہ زہر زندہ انسان پر اثر کرتا ہے مردہ انسان پر اثر نہیں کرتا یہ کہہ کر تانیہ نے تالی بجائی اور وہ گائب ہو گئی جلاد اور حکیم حق کا بکہ ہو کر رہ گئے پھر گھبرا کر قید خانے سے باہر کی طرف بھاگے تانیہ نے راستے ہی میں تینوں کو پکڑ لیا تانیہ کے اندر بے پناہ طاقت آگئی تھی اس نے گرجدار آواز میں کہا تم تینوں نے چھے معصوم لڑکیوں کو ہلا کر کے ان کے جسموں کو پتھر بنا دیا ہے میں تم سے ان کا بھی بدلہ لوں گی اور تانیہ نے جلاد اور دونوں حکیموں کو باری باری اٹھا کر اتنی زور سے قید خانی کی سیڑوں پر دے مارا کہ تینوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ وہیں مر گئے اب تانیہ قید خانے سے نکل کر سیدھی محل میں آ گئی وہاں بادشاہ اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھا اس انتظار میں تھا کہ شاہی حکیم آ کر اسے بتائے کہ تانیہ کا مردہ جسم قربان گاہ پر پہنچا دیا گیا ہے اب آپ تشریف لے چلیے تاکہ آپ کے سامنے تانیہ کے جسم کو کھولتے ہوئے لاوے میں ڈال کر پتھر بنا دیا جائے مگر ابھی تک کوئی حکیم نہیں آیا تھا بادشاہ نے تالیب جا کر وزیر کو اندر بلائے اور پوچھا حکیم کہاں ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا قربانی کا وقت نکلا جا رہا ہے جاؤ جا کر معلوم کرو کہ دیر کیوں لگا رہی ہیں وزیر اسی وقت قید کھانے کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد گھبرائے ہوا واپس آیا اور لڑکھڑاتی زبان میں بولا حضور غزب ہو گیا قید کھانے کی سیڑھیوں پر دونوں شاہی حکیموں اور جلاد کی لاشیں پڑی ہیں اور تانیہ غائب ہے بادشاہ تو گسے میں بپر گیا تخت سے اترتے ہی غزبناک آواز میں بولا یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ غصے میں بھرا قید کھانے کی سیڑھیوں میں آیا تو واقعی وہاں پر تین لاشیں پڑی تھی بادشاہ کے غصے کا پارا جڑ گیا اس نے حکم دیا فوراں دوسری کسی کنیز کو پکڑ کر لاؤ اور اسے زہر دے کر حالا کرو قربانی آجرات ضرور ہوگی اور تانیہ کی تلاش میں فوجی چاروں طرف روانہ کر دیا جائیں سپاہی ایک طرف کو تانیہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دوسری طرف شاہی محل کے سپاہیوں نے شاہی محل کی ایک دوسری کنیز کو جو بیچاری اپنے بستر پر میٹھی نیند سو رہی تھی پکڑا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر قید کھانے کی طرف گھسیٹنے لگے کنیز بیچاری کی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ فریاد کر رہی تھی کہ مجھے کہاں لے جا رہی ہو میں نے کیا قصور کیا ہے مجھے چھوڑ دو مگر سپاہیوں سے گھسیٹتے ہوئے قید کھانے میں لے آئی باچھا نے شاہی کمرے میں آتے ہی حکم دیا اس کنیز کو فوراں زہر دے کر حلا کر کے لاش قربان گاہ میں پہنچا دو دوسرے دو حکیم خاص تیل لے کر اور دوسرا جلات زہر کا پیالہ لے کر قید کھانے کی طرف آ گیا تانیہ مہا گیبی حالت میں پہلے ہی سے موجود تھی دوسری بے گناہ کھنیز زنجیروں میں جکڑی زارو کتا رو رہی تھی جو ہی جلات زہر کا پیالہ لے کر اس قید کھانے میں داخل ہوا تانیہ نے ہاتھ مار کر زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ سے زمین پر گدا دیا جلات پہلے جلات کے انجام سے واقف تھا وہ خوف سے کامپنے لگا اور وہاں سے چیکتا چلاتا بھاگ گیا دوسرے دو حکیم جو آئے تھے وہ بھی خوف سے تھر تھر کامپنے لگے تانیہ نے ان کی گردنوں کو پکڑ کر ایک دوسرے سے ٹکر آیا اور کہا زندگی چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ دونوں وہاں سے اپنی اپنی جان بچا کر ایسے بھاگے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا اب تانیہ کا نشانہ ظالم بادشاہ تھا وہ سیدھی بادشاہ کے محل میں آ گئی بادشاہ قربان کی جانے والی کنیز کی لاشکہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اتنے میں ایک علام حامتہ کامتہ داخل ہوا اور سر جھکا کر بولا بادشاہ سلامت تانیہ کنیز دوسرے جلاد اور حکیموں کو بھی دھوکہ دے کر فرار ہو گئی ہے بادشاہ کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی وہ دھاڑا دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے اور وزیراعظم کو یہاں بھیجو غلام گھبرا کر باہر کو دوڑا تو تانیہ کنیز وہاں آن موجود ہوئی وہ غائب تھی بادشاہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر تانیہ اسے دیکھ رہی تھی یہ آواز اس کی کنیز تانیہ سے ملتی جلتی تھی کون ہو تم کیا تم کوئی بدرو ہو تانیہ بولی بادشاہ کیا تم میری آواز نہیں پہچانتے میں تمہاری کنیز تانیہ ہوں جس کی موت کا حکم تم نے تھوڑی دیر پہلے سادر کیا تھا اب تو بادشاہ کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے بادشاہ گرچہ ظالم تھا مگر بہادر بھی تھا وہ زیادہ خوف زدہ نہ ہوا کہنے لگا اگر تم تانیہ کی بدرو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تانیہ مر چکی ہے اگر تم مر چکی ہے تو ہم تمہاری لاش تلاش کر لیں گے تانیہ نے کہا میں مری نہیں ہوں میں زندہ ہوں ہاں ایک بار مر کر دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے محل میں آئی ہوں تاکہ تم سے اپنی اور دوسری بے گناہ معصوم لڑکیوں کی موت کا بدلہ لے سکوں اب تو بادشاہ کوئی حیرانی ہوئی اس نے کہا اگر تم زندہ ہو تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آتی تانیہ نے کہا مگر مجھے معلوم ہے کہ میری موت تیرے ہاتھوں میں نہیں لکھی یہ سن کر تانیہ نے خنجر بادشاہ کے دل میں اتار دیا خنجر نے بادشاہ کے دل کے ٹکڑے کر دیئے وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر گرا اور تڑپنے لگا تانیہ وہاں سے باہر کی طرف دوڑی اس وقت وزیر آزم اندر داخل ہوا بادشاہ کو مرتے دیکھا تو لپک کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا بادشاہ سلامت یہ کیسے ہو گیا کون ہے جس نے آپ کے سینے میں خنجر پیوست کیا بادشاہ نے کراہتے ہوئے کہا مجھے مجھے تانیہ نے ہلاکیا ہے اور بادشاہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں وزیر آزم نے اسی لمحے تانیہ کی تلاش میں محل کے ایک ایک سپاہی کو چوکس کر دیا مگر تانیہ وہاں سے نکل کر شاہی باکے شاہی چشمے کے کنارے پہنچ چکی تھی وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ اور پریشان ہوئی کہ شاہی چشمے کا سارا پانی خوشک ہو چکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ نیچے پہاڑی زمین میں کسی جگہ دراد پڑھنے سے چشمے کا سارا پانی اس طرف نکل کر بہ گیا تھا شاہی نوکر چشمے کی تہہ میں اتر کر اس دراد کو پتھروں سے بھر رہے تھے تاکہ چشمے میں پانی پھر سے بھر جائے یہی وہ چشمہ تھا جس میں گوتا لگا کر تانیا کنیز کو اگلے زمانے میں سمرکند کے تیہ کھانے میں لوکاشی عورت کے پاس جانا تھا اور اسے بتانا تھا کہ میں نے بادشاہ کو حلق کر کے اسے انتقام لے لیا ہے مگر چشمے میں پانی غائب تھا تانیا غائب تھی وہ بے چینسی ہو کر باغ میں ایک طرف ٹہلنے لگی اتنے میں شاہی غلام تلواریں لے اس کی تلاش میں وہاں پہنچ گئی آگے کیا ہوا یہ جانیے سیریز کی اگلی کہانی میں